لیڈیز جو میکسی پیڑ ہے آلویز آلویز کا نام تو سننا ہوگا چونکہ اس بریج کی جو شیپ ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے یہ توڑا ریزمبلنس کرتا ہے اس میکسی پیڑ سے تو اس کا نام نا یہاں پہ نک نیم ہم نے جانا ہے کہ اس کو بولتے ہیں آلویز ایکسٹرا یہ ہے ہمارے فیصل صاحب اس وقت ہم یہ ایک بریج پہ آئے ہوئے ہیں جس کا نام ہے تیس بیجر بریج تبلیسی میں آپ لوگوں کو یہ تبلیسی کا پیس بریج دکھاتے ہیں یہ ٹور بلوگ میں اس کو شامل کرتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اس سے آپ ارد کے علاقے جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سامنے یہ جو کیبل کار چل رہی ہیں وہ سامنے وہ جو اوپر پہاڑی ہے وہاں پہ قلعہ ہے پورٹ ہے اور وہ مدرس جیورجیا اس کا سٹیج یہ وہ یہاں سے نظر آتا ہے اور یہ ہے پیس بریج جس پہ ایک واق ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ میں دیکھیں اس کے نیچے بھصورت پانی بہ رہا ہے اور میریزنگ وغیرہ اور جو کلپس ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں نائٹ کا بہت بھصورت ہیو سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد ہم جائیں گے کیبل کارس پہ اور کیبل کارس سے ہم اندھائے کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے لیکن اس ٹائم ہمارا نمبر ہے پیس بریج کا بہت زبردست یہ ہمارے ٹیم ہے کیا نام ہے اس کا پیس بریج یہ ہمارے فیسل صاحب وہ بھی انجائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اچھا ہم دونے پہ جاتے ہیں اس مجھے پو لیکن کہتے ہیں یہ ترگیش اپنے محبت کی دستانوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں لوگ یہاں پہ دیکھیں جیورجیا تبلیسی سے براہ راست رحیم یوسف زیاب کو دکھا رہا ہے خوبصورت جیورجیا اچھا آپ لوگوں نے لیڈیز جو میکسی پیڈ ہے آلویز آلویز کا نام تو سنو ہوگا چونکہ اس بریج کی جو شیپ ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے یہ توڑا ریزیمبلنس کرتا ہے اس میکسی پیٹ سے تو اس کا نام نا یہاں پہ نیک نیم ہم نے جانا ہے کہ اس کو بولتے ہیں آلویز ایکسٹرا بہرحال یہ تو ایک انجائیمنٹ کی بات ہوگئی یہ بہت خوبصورت بریج ہے سٹیل اور گلاس سے یہ بنا ہوا ہے اس سٹرکچر اس کا بہت زبردست ہے اس کو لیڈیز سے بہت زبردست سجایا گیا ہے جو لائٹنگ کرتی ہیں رات میں یہ گلو کرتا ہے بہت زبردست اور اس سے یہ بنا تھا دو ہزار دیس میں جو رائک پارک ہے ایک طرف اس کو یہ ملاتا ہے پیڈسٹرین بریج ہے اس کو ملاتا ہے جو اول تبلیسی ٹاؤن ہے دوسری طرف اس کے ساتھ یہ ملاتا ہے یہ جو ریور آپ کو نیچے نظر آرہا ہے اس کا نام ہے کورا ریور اور اس کی اوپر یہ بنا ہوا ہے میں نے جس طرح کہا کہ یہ پیڈسٹرین بریج ہے تو اس وجہ سے اس پر ٹریفک نہیں ہے اور اس لئے یہ ایک بہت بڑا چلینڈ مارک بنا ہوا ہے دو ہزار دس میں یہ بنا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ ایک ٹوریسٹ اٹریکشن بھی بن گیا ہے اور ٹوریسٹ اتنے یہاں پہ آتے ہیں کہ میرے خیال میں جو لوکل یہاں پہ پاس کرتے ہیں یہاں سے جو گزرتے ہیں سو آئی تنک وہ توڑا وہ بھی محسوس کرتے ہوں گے کیا مطلب ان کے آنے جانے کا جو رازت ہے وہ بہت زیادہ کنجسٹیڈ ہو جاتا ہے ہم نے خوبصورت سا ایک ویزٹ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا اس وقت ہم جا رہے ہیں ایک اور مکام کی طرف اور وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے شوٹلی ہمارے ساتھ رہیں انجوائے کریں اللہ بسٹ